نمسکار دوستو آپ سبھی درشکوں کو ہمارے یوٹیوب چینل کی اور سے جائے شری کرشنا دوستو کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب اچھے ہوں گے آئیے آج کی کہانی سنتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکون کو جرور دبائیں تاکہ آپ تک ہمارے سارے نوٹیفیکیشن پہنچ سکے کیونکہ آپ کا ایک سبسکرائب بھی ہمارے لیے بہت مائنے رکھتا ہے دوستو آئیے آج ہم جو کہانی لے کر آئے ہیں بہت ہی گیان وردھک اور پریرنا دائک کہانی ہے آئیے یہ کہانی ہے گپت نوراتروں کے بارے میں گپت نوراتروں سے جوڑی پرمانک پراشن یہ ہے قطعہ ہے اس قطعہ کے انصار ایک سمیں ریسی سرنگی اپنے بھکت جنور کو درسن دے رہے تھے اچانک بہت بھیڑ سے ایک ستری باہر نکل کر آئی اور ہاتھ جوڑ کر سرنگی ریسی سے بولی کہ مہرسی ہے ریشیور میرے پتی بہت بری عادتوں سے گھرے رہتے ہیں جس کے کارن میں کوئی پوجا پاتھ نہیں کر پاتی دھرم اور بھکتی سے جڑے ایسے پویتر کاریوں کا کوئی بھی کاریاں نہیں کر پاتی ہوں یہاں تک کی ریشیو کو ان کے حصے کا آن بھی نہیں سمرپیت کر پاتی ہوں میرا پتی ماس کھاتا ہے جوا کھیلتا ہے لیکن میں ماں درگا کی سیوہ کرنا چاہتی ہوں ان کی بھکتی سازنہ سے اپنے اور اپنے پریوار کے جیون کو سفل بنانا چاہتی ہوں لیکن میں کیا کروں سرنگی ریسی مہلا کے بہت ہی بھکتی بھاو کو دیکھ کر پربھاویت ہو گئے مہرسی سرنگی نے اس اسطری کو بہت آدھر پھورا کپائے بتاتے ہوئے کہا کہ وہاں سنتک اور ساردیا نوراتروں سے تو سب لوگ پریچت ہیں لیکن اس کے پتریکت دو نوراترے اور بھی ہوتے ہیں جنہیں گوبت نوراتری کہا جاتا ہے انہوں نے اس اسطری کو بتایا کہ پرکٹ نوراتروں میں نو دیویوں کی اپاسنا ہوتی ہے اور گوبت نوراتروں میں دس مہا ودیاؤ کی سادنہ کی جاتی ہے اس نوراترے کو پرموکھ دیوی سوروپ کا نام سرویشوریہ کارنی دیوی ہے یہ دن گوبت نوراتروں میں کوئی بھی بھکت ماتارانی کی پوجا پاٹ کرتا ہے تو ماں اس کے زیون کو سفل کر دیتی ہے کیر مہرشی سرنگی ریسی نے آگے کہا کہ کامی، لوبی، ماسہاری، ویاسنی اور پوجا پاٹ نہ کرنے والے بھی اس گوبت نوراتروں کو ماتارانی کی پوجا پاٹ کر سکتے ہیں تو اس کے زیون میں اور کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی اس اسٹری نے سرنگی ریسی کے وچنوں پر پون شردہ کرتے ہوئے گوبت نوراتروں میں پوجا کی اپواس کیا ماں درگا رانی اس اسٹری پر بہت ہی پرسن ہوئی اس کی پوجا پاٹ سے بہت پرسن ہو کر اس اسٹری کے زیون میں پریورتن کرنے لگی اس کے گھر میں سکھ اور شانتی آگئی اور اس کا پتی جو غلط راستے پر چلتا تھا اور صحیح راستے پر آ گیا گوبت نوراتری کی ماتا کی ارادنہ کرنے سے ان کا زیون پھر سے کھل اٹھنے لگا دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب جرور کیجئے دھنیا بات